نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ انشاء نیشنل روڈے 24 پہ آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے بتا دیئے خبر اتر پردیش کے فیروز آباز سے شہر کانگریز سیوہ دل ادھاکش نورول ہدا لالا رائن گاندھی کے چھتر میں وارڈ نمبر 47 میں ایسار پبلک سکول میں کیمپ لگائے گیا جس میں چھتر میں بیماری پھیل رہی تھی بتا دیں کہ ڈائیریا ملیریا خاصی زکام بخار آدھی کی دوائیں کیمپ میں فری میں وطرڑ کی گئی سرکاری یوچنا کے تحت کیمپ لگائے گیا تھا وہیں لالا رائن گاندھی نے سی ایم او صاحب کا دھنیواد دیتے ہوئے کہا کی کیمپ لگا کر ٹیم بھیج کر چھتر کا خیال کیا اس کے لیے میں دھنیواد دیتا ہوں گریبوں کو دھوائیں فری میں وطرڑ کرائی گئیں اور کیا کہا آگے کی ریپورٹ دیکھیں رشی پرندر کے ساتھ دیتا ہے دیتا ہے بدcional بد، ہی بدن پیین پھین لائلہ رائن گاندھی آپ نے یہ کس کے لئے کیمپ لگوا ہے دیکھئے گا یہ گریب بچتے ہی ہے اور یہاں پہ بیماری پھیلے گیا ڈاریا بھاریا خانسی جکھام بکھار بچوں کو پھیل رہی تھی لوگ پریشان دیا ستال جاتے تھے بھیل لگتی تھی لوڈے آتے تھے اور یہ گریب لوگ ہیں نہیں دوہا لے پاتے تھے اچھی روٹروں کو نہیں دکھا پاتے تھے تو پھر ہم ہماری کانگریز کی ٹیم پرسو سیمو صاحب سے ملی کہ میرا درگیش نگر میں بہت گریب لوگ ہیں پریشان لوگ رہتے ہیں اور بہت بیماری بیلے کے ساتھ اس کے ان کے کوئی انتیام کرو تو سیمو آفیس دوارہ سیمو فروی آباد کے ان کے دوارہ یہاں پہ کیمپ لگا کم سے کم پانچو چھے سو لوگ کری پہنے دوہ لے گے سب کو دوہ خریمے باتے گئے اس میں میرا یہی گول تھا میرے لوگوں کو دوہ آٹ بائی کیمپ لگوا ہے تو آگے یہ بھرش میں کام اور چلے گا یا نہیں چلے گا اگر میں سیمو صاحب سے اور بات کروں گا کہ ابھی اور بھی لوگ چھوڑ گئے تو وہ پھر اور لگائیں گے تو میں اور سی بھگا موقع دے ہوں گا جانتا ہو کو یہاں گئی یہاں کے چھتر کی جانتا ہو ایسے ہی بھترن ہوتا رہے گا دوائیوں کو پھر یہاں ایسی بھترن ہوتا رہے گا ہفتے میں تین بار دو بار مجھے پھر ہی بھترن والی دواؤں لگانا ہے چو میرا چھتر ہے یہ بار ڈومر 47 گریب لوگ رہتے ہیں بیماری بہت ہے تو اس سکتا ہے کہ بیماری سے دواؤں سے ٹھیک ہو جائیں اور یہاں دوائی وغیرہ چھڑکا چھڑکاو نگر نگم نہیں کر رہی ہے اس کے میں جاؤں گا کل اور اس کے لئے آندولن بھی کروں گا ٹھیک ہاں 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 ترجمة نانسي قنقر